موسیقی گراچی میں مونسون کا پہلا اسپل بارش کے بعد سڑکو اور گریوں میں پانی جمع گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں دباتی جارے والوں کو مشکلات کئی علاقوں میں بچھنی کی فراہمی بھی معتل تھوڑی سی پاری سے بھل دیا اور سندھ حکومت کی رین ایمرجنسی کی کھلائی کھل گئی محکم موسیقی آج اور کل تیز بارش کے وارننگ رات کو گرد چمک کے ساتھ بارد بادل برسیں گے شہری محتاج رہے حیدراباد میں مصلہ دھار بارش سے نظام زندگی مفلود شہرہوں پر دو دو فٹ پانی جمع پانی گھروں میں بھی داخل لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نکالنے پر مجھپور بجلی موتل ہوئے بھی نو گھنٹے گزر گئے شکارپور نواب شاہ تھٹھا جانشورو تھرپارکر اور بدین سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں بھی بادل برس پڑے بلدیا اور واسا عملے کا کوئی اتا پتا نہیں مونسون بارشوں کی تباہ کاریاں جاری بادی نیلم میں لینڈس لائنگ مددد گاڑیاں پھنس گئیں دفاری بارش کے دوران میں چیاری میں دو کارے اور مسافر بس مددد ساتم دو افراد جا بہت دو زخمی ہو گئے گلتھر میں واہی پاندھی کی قریب رابطہ پول ٹوٹنے پر ایک سو بچاس سے زائد دہات کا زمینی رابطہ منخطہ ٹھے مور سائیکل اور وین بھی بہ گئی منکیرہ میں گھروں کی دیواریں زمین بوس درخت اکھڑ گئے جالی بینک اکاؤنٹس کیس آسیب زرداری کی جسمانی ریمان میں دس روز کی توسین آٹھ اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم آئندہ سوات عید کے بعد تک رکھ لیں سابق صدر کی جج سے استعدا زیادہ سے زیادہ ریمان پندرہ دن کا ہو سکتا ہے جج محمد بشیر کا جواب آصفہ اور بکتاور بھی والد سے ملنے عدالت پہنچی فریال تالپور کے جسمانی ریمان میں بھی دس روز کی توسین ارن براندو کی کیس پہ رانہ سراؤنہ کے جڈیشن ریبان میں گیارہ روز کی توسین صدادہ منشیات عدالت کا ناؤگست کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت ملزم کی گھر سے ادویات اور کھارہ لانے کی صدا کمرے عدالت میں شہباز شریف و رانہ سنہ کی ملخات کیس سے متعلق آبات نے خیال کیا کیا گاڑی روکنے پر شہباز شریف پیدل ہی عدالت پہنچے عمر قید کی سزا پچیس سال یا پوری عمر سپریم کورٹ نے مدت کے تائین کے لیے لارچر بینچ تشکیل دے دیا ایٹرانی جنرل، ایڈوکیٹ جنرلز اور پروسیکیٹر جنرلز کو نوٹسز جاری کیس اکتوبر کے پہلے ہفتے مقرر کرنے کا حکم چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کیا یہ غلط پہنی نہیں عمر قید سزا کی مدت پچیس سال ہے سزا میں دن رات شمار کیے جاتے ہیں اور مجرم پانچ سال بعد باہر آ جاتا ہے عالمگیر خان اور فکسٹ کے کارکنوں کو شخصی زبانت پر احاہ کر دیا گیا تباہ مفرات کو وزیر بلتیات کی دفتر کے باہر کچھرہ جبا کرنے اور گٹر کا پانی پھینکلے پر گرفتار کیا گیا تھا عالمگیر خان کا فکسٹ کے کارکنوں پر جالوں کی تشدد کا مقدمہ درج کلانے کا اعلان سندھ حکومت سے مسائل کی بات کرے تو کہا جاتا ہے یہ صبحی معاملہ ہے سوال پوچھے تو کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے وفاقی وزیر علی زیدی کی کراچی ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو بولے وزیراعظم کے دورہ امریکہ سے تاریخ رقم ہوئی مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر فکتے میں آمن نہیں آسکتا انہیں دو سو پاس بے زابط اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس بی جی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ الیکشن کمیشن میں پیش پاورا فدرنی اور بیاری حلفی جبا کرانے کی ہدایت حلیم عادل شیخ بولے سندھ میں گیارہ سال سے علی بابا تالیس چوروں کی حکومت ہے الیکشن کمیشن انتخابی دھانتی کا نوچیس میں پنجاب وارٹر ایک دوہزار انیس اور وارٹر پالیسی حکومت کے نمائع اقدامات ہیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں راولپنڈی اور چکوال کے شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے ڈیم بنایا جائے گا درائے سکلش پر اسلام بیراج کی توسی کی جائے گی سعودی شہزادہ بندر بن عبدالعزیز السعود چھانوے برس کے عمر میں انتقال کر گئے نباز جنازہ آج ادا کی جائے گی شہزادہ بندر بن عبدالعزیز السعود شاہ سلوان بن عبدالعزیز کے بڑے بھائی تھے مرہوم کے صاحبزات شہزادہ فیصل بن بندر ریاض کے گورنر ہیں ٹرمپ کے ساتھ کام نہیں ہر کسی کے بس کی بات ٹرمپ انتظامیہ میں ایک اور تبدیلی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ڈین کوٹس بھی مصطفی پندرہ اگست تک اہدہ چھوڑ دیں گے کوٹس کے صدر ٹرمپ کے ساتھ روس اور شمالی کوریا کے معاملات پر شدید اختلافات تھے امریکہ میں فائرنگ کے واقعات پر پھر بھی نہ رکھ سکے ویکن پر پھر گولیوں کی ترتراہت کلیفورنیا میں فوڈ فیسٹیول کے دوران فائرنگ سے پندرہ فراد ہلاک پندرہ زخمی ہو گئے پولیس کاروائی میں حملہ آور بھی مارا گیا ادھر نیو یورک میں بھی نابانوم حملہ آور کی فائرنگ سے ایک شخص حلا ان ہیٹلائنز کے بعد کراچی کے موسم کے بعد تو کراچی میں مونسون کا پہلا سپل شروع ہو چکا ہے جلا بارش کے بعد سڑکیں اور گلیوں میں پانی بھی جمع ہونا شروع ہو گیا ٹرافک کی روانی بھی شدید متاثر ہے اور گاڑیوں کی لنگ بھی خزارے لگ چکی ہیں بارش کے باعث شہر قائد میں بشلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا اور چار سو سے زائد فیڈرز ٹرپ کر چکے ہیں شہر کے بیشر علاقے کئی گھنٹوں سے بشلی سے محروم ہیں لانڈی ہو ملیر ہو کرنگی قائد آباد یا پھر شاہ فیصل کالونی اس کے علاوہ اکلستار جوہر گلچن اقبال عزیز آباد نوت کراچی کے علاقے بھی بشلی سے مرہوم ہیں اور تھوڑی سی بارش سے بلدیا اور سندھ حکومت کی رین ایبرجنسی کی کالائی بھی کھل کر سابنے آگئے میکمہ موسمیات نے آج اور کل تیز بارشوں کی وارننگ بھی جاری کرتی ہے اور رات کو گرس جمع کے ساتھ بارش کا امکان ہے شہریوں کو محتاج فرینے کی ہدایت بھی کرتی گئی ہے اور مختلف شہرائے جوہے وہاں پالی جوابی شروع ہونا ہو گیا کراچی والوں کی دعائیں رنگ لے آئی شہر میں بادل آئے بجلی کڑکی اور برسات ہو گئی صبح صویرے شہر کے ہر علاقے میں بادل برسے اور خوب برسے گلی محلے سڑکیں سب جگہ پانی پانی ہو گیا سب سے زیادہ بارش 6 میلی میٹر شارع فیصل اور صدر میں ریکارڈ کی گئی سب سے کم بارش 2 میلی میٹر نورت نازم آباد میں ریکارڈ کی گئی موسم بھی خوشگوار ہو گیا شہریوں کے چہرے بھی کھن لٹے بچے بڑوں کو لے کر پارک پہنچ گئے کہا کہ ایسا موسم بہت دنوں بعد نصیب ہوتا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو رہی ہے بہت عرصے بعد کراچی میں بارش ہو رہی ہے کراچی میں کبھی کبھی بارش ہوتی ہے اس لئے آج ہم نے خاص طور سے بچوں کی چھٹی کرائی اور یہاں پارک لے کر آئے ہیں کہ کبھی بارش ہوتی ہے اس کو انجوائی کر لیں باران رحمت انتظامی خامیوں کی وجہ سے زحمت بن گئی سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی شارع فیصل یونیورسٹی روڈ آئی آئی چندگر روڈ اور بلوچ کالونی سمیت دیگر علاقوں میں گاڑیاں آہستہ آہستہ چلتی رہیں شہریوں کو دفاتر اور دیگر مقامات پر جانے میں مشکلات پیش آئیں بارش شروع ہوتے ہی بجلی جانے سے بھی موسم کا مزہ کرکرا ہو گیا عادث زیادہ شہر بجلی سے محروم ہو گیا لانڈی، کورنگی، ملیر اور شاہ فیصل کالونی کے کئی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے گلستان جوہر، گلچن اقبال، ناظماباد، نورت ناظماباد اور نورت کراچی کے مکین بھی پریشان ہوئے اورنگی ٹاؤن، رنچور لائن، لائنز ایریا، لیاری اور کماری میں بھی بجلی کی فرامی متاثر ہوئی شہری سوال کرتے ہیں کہ کئی الیکٹرک کا نظام کب ٹھیک ہوگا لائٹ نہیں ہے اب بارش ہو گئے پتنی لائٹ کاب آئی ہے اب کچھ پتہ نہیں ہے کراچی میں تھوڑی سی بارش ہو جائے تو لائٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے ترجمان کے الیکٹرک نے شہریوں کو اپنی حفاظت خود کرنے کی ہدایت کر دی کہا کہ شہری خمبوں، تاروں اور پی ایم ٹیز سے دور رہیں برکی الات یا ننگے باؤں یا گیلے ہاتھ کے ساتھ نہ چھویں دوسری جانب شہر قائد کے تمام سرکاری ہسپدالوں میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ڈاکٹر پیرا میڈیکل سٹاف اور نرسس سمیت دیگر عملے کی چھٹیاں منصوب کر دی گئی ہیں